بسم اللہ الرحمن الرحیم عدرس السادسو چھٹا سبق ہے عدرس شمعنہ سبق سادس من چھٹا حاضی ہی اس سبق میں صرف حاضی ہی کے بارے میں پڑھائیں گے دیکھئے حاضر ابن حامد وحاضر بنت یاسر حاضر بنت ابن بیٹا حاضر بنت یاسر یہ حامد کا بیٹا ہے لڑکا تھا بیٹا تو حاضر لائے أوحاضر بنت یاسر یاسر اور یہ یاسر کی بیٹی ہے تو بیٹی مونس ہے اس لیے حاضی ہی لے کر آئے ابن حامد جالس ابن من بیٹا حامد حامد کا بیٹا بیٹا ہوا ہے جالس من بیٹا ہوا اور بنت یاسر یاسر کی بیٹی واقفہ من کھڑی ہے دیکھیں یہاں پر مونس تھا مبتدہ تو خبر بھی مونس لائے اور یاسر کی بیٹی کھڑی ہے من حاضی ہی یہ کون ہے یہ عورت کون ہے یہ انجینئر کی بہن ہے کیا وہ بھی انجینئر ہے نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے سیارت من حاضی سیارت منہ کار منہ کس کی یہ کار کس کی ہے مونس لائے ہیں کیونکہ کار مونس ہے یہ سیارت منہ کار یہ پرنسپل کی کار ہے یہ کیا ہے یہ پریس ہے لَمَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَن سائیکل ہے ہاظی جدیدت یہ نئی ہے دیکھئے یہ نئی مونس لائے کیونکہ یہ نئی مونس ہے و دراجت انس قدیمت و مانا دراجت من سائیکل انس من انس اور انس کی سائیکل قدیمت پرانی ہے ہاظی ساعت علی حاضی معنی ساعت من گھری علی من علی یہ علی کی گھری ہے یہ جمیلت جدہ یہ معنی جمیلت من خوبصورت جدہ معنی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے حاضی ملعقتن یہ ایک چمچا ہے چمچ ہے وحاضی قدرن اور یہ ایک ڈیکچی ہے قدر بھی عربی میں موننس ہوتا ہے اس لئے حاضی علائے الملعقتن فی القدری چمچ ڈیکچی میں الملعقتن چمچ فی معنی القدر معنی ڈیکچی چمچ ڈیکچی میں ہے حاضی بقارت الفلاہی حاضی معنی یہ بقارتن معنی گائے الفلاہی معنی یہ کسان کی گائے ہیں حاضی انفن یہ ناک ہے دیگئے انفن مذکر ہے جسم کے وہ پارٹ جو سنگل ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں تو حاضی لائے وحاضی فمن مو بھی ایک ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی مذکر لائے اور یہ مو ہے یہ ناک ہے یہ مو ہے حاضی اذنن یہ کان ہے کان جسم میں دو ہوتے ہیں جسم کے وہ پارٹ جو دو ہوتے ہیں ہاتھ پیر کان آکھ وہ سو مونس ہوتے ہیں تو یہ مونس ہے تو یہ سبق ہے اس کو اچھے سے سمجھے تمہارین دیکھئے اقرہ وقت پڑھو اور لکھو تو ان بزدبر زیر پیش لگا لینا ترجمہ بھی کر لینا مسجد مذکر تو یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے من حاضی یہ کون ہے عورت ہوگی یہ اباس کی بہن ہے یہ مرگہ ہے دجاجہ مانے مرگی یہ پرنسپل کا بیٹا ہے اور یہ استاد کی بیٹی یا مدرس مانے استاد مدیر مانے پرنسپل حاضی ہی ام یاسر حاضی مانے یہ ام من امہ یہ یاسر کی امہ ہیں اینا قدر اللہ میں اینا مانے کہاں ہیں قدر مانے ڈیکچی اللہ مانے گوشت گوشت کی ڈیکچی کہاں ہیں ہیا فی السلاجہ تی ہیا مانے وہ کیونکہ ڈیکچی موننز ہوتا ہے اس لئے ہیا لائے ونہ ہوا لاتے مذکر کے لئے تو وہ سلاجہ مانے فریج وہ فریج میں ہے حاض بابن وحاضی نافذتن یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے نافذہ مانے کھڑکی اور یہ کھڑکی ہے تمہاری نمبر دو دیکھئے ماہ حاضی یہ کیا ہے وماہ حاضی اور یہ کیا ہے یعنی جو مونت سے ہیں اسے حاضی سے بتا ہیں جو مذکر ہیں اس کو حاضی سے بتا ہیں جیزے قلم حاضی ملعقت یہ چمچ ہے حاضی کتاب یہ کتاب ہے حاضی قمیس یہ شارٹ ہے حاضی بیت یہ گھر ہے حاضی ساعت یہ گھڑی ہے حاضی باب یہ دروازہ ہے حاضی سیارت یہ کار ہے حاضی دراجت یہ سائیکل ہے حاضی رجل یہ پیر ہے حاضی ید یہ ہاتھ ہے حاضی انف یہ ناک ہے حاضی قدر یہ دیکچی ہے حاضی ملعقت یہ چمچ ہے حاضی فم یہ مو ہے مو مذکر ہے حاضی مکوات یہ پریس ہے حاضی حاضی کرسی جن یہ کرسی ہے کرسی مذکر ہے حاضی مفتاح یہ چابی ہے حاضی سلاجت یہ فریج ہے فریج مہدنا سے اس لئے حاضی حاضی مسجد یہ مسجد ہے حاض نجم یہ ستارہ ہے نجم مہنے ستارہ اب اس کے بعد نمبر تین ہے چار ہے اور پانچ ہے یہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ حل کر لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی